الحمدللہ نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم و ناکر رسول اللہ و خاتم النبیین و قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی با دی میرے مطرم بھائیو دوستو بزرگو عقید ختم نبوت کو تسلیم کرنا اور اس بات کا عقید رکھنا کہ حضرت محمد مصطفی احمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا آخری نبی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا یہ عقید رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے لیکن ہر دور کے اندر جو باطل قوتیں ہیں اور ہر دور کا باطل جو ہوتا ہے وہ اس عقیدے میں اس ختم نبوت کے مسئلے میں چھیر چھاری کی کوشش کرتا ہے اور اس سے مسلمانوں کے جذبات کو وہ چیک کرتا ہے تو یہ سلسلہ یوں ہر دور میں چلا آ رہا ہے اور ہر دور میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ ہر دور میں اس دور کے جو علماء ہیں وہ ان باطل قوتوں کو موتور جواب دیتے ہیں اور ان کی یہ جو ناکام کوشش ہے اس کوشش کو وہ ناکام بنا دیتے ہیں اور ٹھیک اسی طرح جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے یا ہمارے اس موجودہ زمانے میں بھی یہ جو باطل قوتیں ہوتی ہیں یہ باطل قوتیں یہ اس مسئلے میں چھیر چھانی کی کوشش کرتے ہیں اور اس مسئلے میں اس مسئلے کے متعلق جو قانونی یا آئینی باتی ہوتی ہیں ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہمارے زمانے کے بھی علماء کرام تمام مقدر فکر سے تعلق رکھنے والے علماء اور خصوصاً قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن دامت برکاتم العالیہ اور اسی طرح حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتم العالیہ اور ہمارے اکابرین علماء وہ کوشش کر کے ان کی اس قوت کو اور یہ جو عقیت ختم نبوت میں وہ چھیر چھانی کی کوشش کرتے ہیں ان کی اس کوشش کو ناکام بناتے ہیں اور آگے چاہ کر بنائیں گے اور بنایا بھی ہے لیکن جب ہمارے دور کے علماء ان کی ان قوتوں کو ناکام بناتے ہیں تو زاری باتیں ایک بندے کی جب محنت ضائع ہوتی ہے تو اس کو اپنے اس محنت کے ضائع ہونے پر دکھ بھی ہوتا ہے تو ان باطل قوتوں کو بھی اسی طرح زاری باتیں دکھ ہوتا ہے لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان باطل قوتوں کے ساتھ ساتھ ان کے جو حواری ہیں انہیں بھی تکلیف ہوتی ہیں یہ بھی ترپ جاتے ہیں کہ ہمارے بڑو کی محنت وہ ضائع کیسے ہو گئی حالانکہ وہ درباری مولوی ہیں وہ مستند مولوی نہیں ہیں انہوں نے کسی مدرسے میں نہیں پڑا تو ان مولوی میں سے ایک ہمارے موجود زمانے کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ مرزا انجنئر صاحب ہے کہ جب سپریم کورٹ نے جو قادیانیوں کے مطالق جو فیصلہ دیا اور علماء کرام جب اس فیصلے کے خلاف مشتہد ہو گئے ہیں کٹھے ہو گئے ہیں اور علماء کرام نے جب اس فیصلے کی مخالفت کی تو آپ خود اس نے مرزا انجنئر اپنے داری پر ہاتھ پھیر کے وہ کیا کہہ رہا ہے آپ خود تیار آنا مولویو تو آرڈنل جو میں کرنی ہی انشاءاللہ صرف میں انتظار کر رہا ہوں یہ سارے جمع ہو کیونکہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ فیصلہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور اس کے خلاف ہم پروٹیسٹ کریں گے جب تک کہ یہ فیصلہ ریورس نہ ہو فیصلہ تو ورس کوئی نہیں جونا کیونکہ ریویو پٹیشن کے بعد یہ فیصلہ آیا ہے پاکستان کے قانون میں اب اس کے بعد سپریم کورٹ کچھ نہیں کر سکتی جو انہوں نے کر دیا اللہ یہ کہ دو تہائی اکثریت سے کچھ پارلیمنٹ میں آئین کے اندر مزید امینڈمنٹ ہو جائے جو یہ چاہ رہے ہیں اور پھر اس کا کوئی ریزلٹ ڈکلے جو کہ ایک سمجھ لیں نہ ہونے والی بات ہے اس اصول کے تحت تو اب ان کا یہ اتجاج قیامت تک چلنا چاہیے جب تک کہ یہ پارلیمنٹ سے کوئی قانون سازی نہیں کروا لیتے لیکن میں دیکھتا ہوں یہ طرح ان کا جو ایمان ہے نا اچھل رہا یہ کتنا عرصہ نکال سپریم کورٹ کا اس کے اوپر ملگیر احتجاج کی انانوسمنٹ کی ہے مختلف مقادمے فکر نے اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اس فیصلے کو ریورس کروائیں گے میں نے اپنی داڑی بھی ہاتھ پھیر کے کہا تھا کہ اب تم نے اس بات کے اوپر قائم رہنا ہے اور یہ کر کے دکھانا ہے اگر تم بیچھے ہٹ کے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ صرف چندے کھانے میں شیئر ہو اسی طرح ان کو تکلیف ہوتی ہے اور الحمدللہ انشاءاللہ تعالی آگے بھی ان کو یہ تکلیف ہوتی رہے گی ختم نبوت کے مسئلے میں جب بھی چھر چانے کی جائے گی ہمارے علماء اور ہم اسی طرح انشاءاللہ تعالی ان کی اس قوت اور کوشش کو ناکم بناتے رہیں گے اللہ تعالی ہم سب کو ختم نبوت والے عقیدے کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے اور مرتے دم تک مرتے دم تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائے